آزاد ہوں آزاد ہوں یسو کے لہو سے آزاد ہوں یسو کے لہو سے آزاد ہوں جی ہاں یشو وسی کی جے میں یہاں پر ستلج ندی پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہوں اور یہ کونسا شہر ہے سر یہ روپ نگر روپ نگر یعنی روپر جس وہاں تو ہم یہاں دیکھیں ہیں یہاں پر ایک ڈیم ہے جس میں سے پانی جو ہے اب آزاد ہو کے نکل رہا ہے اور پانی آزاد ہو گیا ہے جیسے پرکاشت واقعے ایک فانچ میں لکھا ہے کہ اس کے لہو کے دورہ ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں ہم آزاد ہو گئے ہیں لیکن کبھی کبھی ہم ایسے بیہیف کرتے ہیں کہ جیسے ہم ابھی بھی بندنوں میں ہیں جیسے جب ہاتھی چھوٹا ہوتا ہے ہاتھی کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ٹیم کرنے کے لیے اس کو بچپن سے زنجیروں میں باندھ کے لگتے ہیں تب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کو بڑے ہو کے بھی لگتا ہے ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی زنجیروں میں ہیں بچپن سے ہم پاپ کے غلام رہے ہیں اور جب یسو ہمیں آزاد بھی کر دیتا ہے تب بھی ہمیں لگتا ہے ابھی بھی ہم اسی پاپ کے غلام ہیں اور ہم غلامی جیسے ہی زندگی جیتے ہیں مسیحی ہو کر ہم نئے تو ہو جاتے ہیں لیکن ہمارا پرانا جیون جو ہے تب بھی ہمارے ساتھ بندھا رہتا ہے لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسو نے اپنے لہو کے وسیلے سے ہم کو آزاد کر دیا ہے اب ہم پاپ کے داس نہیں ہیں اب ہم گناہوں کے آدھین نہیں ہیں ساری powers and principalities یسو کے آدھین ہیں اور آپ بھی آزاد ہو اور آج سے آپ آزادی کا جیون شروع کر دو کیونکہ جب یسو آتا ہے بیٹا جس کو آزاد کرتا ہے وہ آزاد ہے جیسے یہ پانی کتنا خوبصورت پانی اب یہ آزادی کے ساتھ لہرہ ہے اور اس پانی کے آپ کو اس کی لہریں دیکھیں اس کی آزادی دیکھیں جس کی موجہ دیکھیں ایسے ہم بھی آزاد ہو گئے ہیں حالیلویہ اور ہم آسمان کی طرف چل پڑے ہیں تو بولو یسو مسیح کی ایمین گاڈ بلیس یو گاڈ بلیس یو میرے بھائیوں